ہلو بھائی دوستو کیسے ہو اب تو آپ یہی بتا دیجئے آپ کس زون کے اندر ہو ریڈ میں ہو اورینج میں ہو یا گرین زون میں ہو اس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کیسے ہو ہندوستان سر زمین ہندوستان کے سبی ویوہوں کا میرا نمسکار آرمی سٹیڈی کے اس یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا حردک سواگت ہے آپ کے ساتھ میں مہندر بیجارنیا دوستو اگر سپنا ہے بھارتی سینہ میں جانے کا تو سیسنس واقعے میں بہت ایمپورٹنٹ ہونے والا ہے اس سیسن کے اندر ہم آج کی اس کلاس کے اندر آپ کو دوستو تیس مہتوپن جے کے اور جیس کے کیسنس کروائیں گے جو کہ آپ کے انڈین آر بھی ایک جام کے لیے بہت ایمپورٹنٹ ہے بھاگ جو دوستو اے پوچھ جاتا ہے سامنی گیان کا پندرہ کیسنس پوچھ جاتے ہیں بھاگ بے پوچھ جاتا ہے دوستو سامنی ویجیان کا اس کے بھی دوستو پندرہ کیسنس پوچھ جاتے ہیں اس کے اندر دوستو آپ کو 26 26 پلس دوستو آپ کو کیسنس ہے یہ دوستو کر کے دکھانا ہے اور آج دوستو ہم options کے بارے میں discussion نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے یہ آپ کی گلتی ہے بہت سے لڑکے بہت سے نوزوان comment کرتے ہیں کہ سر آپ چاروں options کے بارے میں discuss کرتے ہو ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کچھ لڑکے کہتے ہیں کہ سر آپ چاروں options کے بارے میں discuss کرتے ہو ہمیں اچھا لگتا ہے اور ہمیں بھی اچھا لگتا ہے چاروں options کے بارے میں پڑھانے سے لیکن اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو پھر پڑھانے میں کیا مطلب ہے تو آج آپ کو suggest کرنا ہے کہ یہ پورا session دیکھنے کے بعد کہ ہم چاروں options کے بارے میں discuss کریں وہ زیادہ صحیح رہے گا یا پھر جو ہم آج آپ کو only questions اور direct answer کروائیں گے وہ آپ کے لئے زیادہ اچھا رہے گا یہ آپ کو پورا session دیکھنے کے بات بتانا ہے تب تک آپ ان تیس مہتوپن جے کے اور جیش کے کشنوں کی ایمانداری سے جواب دیجئے کہ آپ اس میں کتنے questions attempt کرتے ہو ایک بار سبھی نوجوانوں کو جہند جیش نے like کر دیا ہے اس کو دل سے دھنیواد پین اور کوپی ساتھ میں لے کر نہیں بیٹھنا ہے direct جو questions آپ کو نہیں آتا اس کا آپ کو screenshot لینا ہے ٹھیک ہے بات کرتے ہیں دوستو first questions کی دھیان سنیے آپ کا دھیان بیلکول ایک اتریت ہونا چاہیے بات کرتے ہیں first questions کی دھیان سنیے first questions بہت اچھا ہے questions کہتا ہے اور یہ questions دوستو انڈین آرمی ایکزام میں پوچھے گے questions ہی دوستو ہم نے آج یہاں پر include کیا ہے اس لئے آپ کو اسے according اپنی تیاری کو دوستو continue رکھنا ہے تاکہ آپ کے سبلتہ میں کوئی دکت نہ آئی questions کہتا ہے کارگل کا یود کس ورش میں لڑا گیا تھا آپ کو یہ بتانا ہے 1901 1909 1945 یا ان میں سے کوئی نہیں بلکل بہت اچھا جو option بے بتا رہا ہے 1909 میں وہ بلکل right اور شٹی کا انشر دے رہا ہے بات کرتے ہیں میرے دوست نیش questions کی ہم نے آپ کو پہلے کہ دیا ہم چار option کے بارے میں ڈسکس نہیں کریں گے بات کرتے ہیں دوستو نیش question کہتا ہے نیمن میں سے کس نے بھارت پر سب سے پہل آکرمن کیا تھا آپ یہ بتانا ہے بلکل جو option D بتا لیکن دوستو پورا سیسن دیکھنے کے بعد آپ کو comment box کے اندر بتانا ہے کس آر بی نے بھارت پر سب سے پہلے آکرمن کیا تھا کس ساسک نے دوستو سب سے پہلے آکرمن کیا تھا یہ آپ کو بتانا ہے بات کرتے ہیں دوست نیش question کی دھیان سنیے نیش question کہتا ہے آر یہ سماج کی ستاپنا کس نے کی تھی آپ یہ بتائی راج رام مہن رائی سوامی دیانند یا دوستو ان میں سے کوئی نہیں یہ بتائی دوستو کس نیش واقعے میں بہت اچھا ہے بلکل اس کے اندر جوپسن شی بتا رہا سوامی دیانند وہ بلکل بلکل اس کے اندر جوپسن شی بتا رہا سوامی دیانند وہ بلکل رائٹ اور شٹی کا آنسر بتا رہا ایک بار شبی جو نوجوان میرے کو شن پار رہے آپ ایک بار لائیو چیٹ کے اندر بتائیے سوامی دیانند سرشوتی نے آریا سماج کی ستاپنا کی آپ کو یہ بتان ہے دوستو بلکل جو ڈھارہ سو پچیتر بتا رہا وہ بلکل رائٹ اور شٹی بتا رہا دوستو سن ڈھارہ سو پچیتر کے اندر گرگاؤ مومبئی کے اندر دوستو آریا سماج کے ستاپنا سوامی دیانند سرشوتی آپ کے اگزام کے لئے وہ بہت ایمپورٹنٹ رہتا ہے جہلم راوی ستلز اور یمونہ آپ سبھی نے کیوسن ساتھ سوچ سمجھ گئے رائٹ اور شٹی آنسر دے دیا جو آپ سن یہ بتا رہے جہلم وہ بلکل رائٹ بتا رہے بڑھتے ہیں دوستو اپنی نیشٹ کیوسن کی طرف جان سے سنیے نیشٹ کہتا ہے بھارت میں پہلے بھومی کت میٹر ریل کس سہر میں شروع ہوئی تھی آپ یہ بتانا ہے دوستو بلکل کس سہر میں شروع ہوئی تھی مومبئی کولکتہ یا دلی یا ان میں سے کوئی نہیں یہ بتائی دوستو بلکل کولکتہ جو اپسن بی بتا رہا کولکتہ وہ بلکل رائٹ اور شٹک بتا رہے دوستو بھارت میں پہلے جو بھومی گت میٹر اور ریل تھی دوستو یہ دوستو کولکتہ میں چلی تھی بات کرتے میرے دوست نیشٹ کس کہتا ہے بھارت اور طبط کے بیچ انتر راشت سیما کا کیا نام ہے یہ بتائی دوستو بتا رہا میک موہن ریکھا وہ اس کے اندر بلکل بھی کنفیوز نہیں ہوا ہے کس آپ سے پوچھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھارت اور چین کی بیچ انتراشت سیما ریکھا کیا نام ہے میک موہن ریکھا بڑھتے ہیں دوستو اپنے نیشٹ کس کی طرف نیشٹ کہتا ہے ایراک کی مدرہ کیا ہے ریال دینار کی یا دوستو ٹکا یہ بتائی دوستو ایراک کی مدرہ بلکل دینار جو افسن بی بتا رہا ہے دینار وہ بلکل رائٹ اور شٹیگ بتا رہا ہے بات کرتے ہیں میرے دوست نیشٹ کس کی دھیان چے شنیئے اپنے کس میچ کرتے آپ چل دوستو کی سنش کہتا ہے راجے سبا کا سبا پتی کون ہوتا ہے ہر بار انڈین آرمی اگز دوستو چاہے آپ کسی بھی ٹریڈ سے ہو پولٹیکل شاپ کے اگز دیفین اگز یہ دوستو پوتا جاتا ہے راجے سبا کا سبا پتی راشتر پتی گرہ منطری پردھان منطری آپ یہ بتانا ہے بلکل جو آپ سن بھی بتا رہا ہوں پراشتر پتی وہ بلکل رائٹ اور شٹی بتا رہا بڑھتے ہیں میرے دوست نیشٹ گوزن کی طرف دھیان سے سنیئے نیشٹ گوزن کہتا ہے لگ بھگ پرتوی کے سب مان ہے لیکن میرے دوست آپ سن آپ خود بنایئے کہ اس پرکار پوچھا سکتا ہے کیونکہ ابھی جو 23 فروری 2020 کو دوست انڈین آرمی کا اگزام ہوا تھا اس کے اگزام میں دوست سور منڈل سے پوچھا گیا تھا لیکن آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے آپ پہلے ہی اپنی مجھو تیاری کر دیجئے جو پیٹر مرکری مارس یا ان میں سے کوئی نہیں آپ کو یہ بتانا ہے دوست اس کے اندر دی بتار ان میں سے کوئی نہیں اس کو یہ کسی بڑی اچھی اور شاندار طریقی سے آتا ہے اور شمج میں آ گیا میرے دوست آپ سبھی کو پتا ہے کہ گرہ آکار اور دروے مان میں لگ کو کہا جاتا بلکل رائٹ اور شٹک بتا رہا بڑھتے ہیں دوست اپنے نیشٹ کیوسن کی طرف دھیان سے سنیئے نیشٹ کیوسن کہتا ہے دیش کا سب سے پہلا کریترم اپگرہ انترکش میں چھوڑا گیا تھا روہین آریے بٹ اسکائی لیو یا ان میں سے کوئی نہیں دیش کا سب سے پہلا کریترم اپگرہ انترکش میں چھوڑا گیا تھا آریے بٹ بلکل آپ نے رائٹ بتا رہے ہیں لیکن میرے دوست جتنے بھی نوجوان سن پار رہے ہیں ایک بار آپ لائیو جیٹ کے اندر بتائیے دوست آریے بٹ کو کب چھوڑا گیا تھا انترکش میں آپ کو یہ بتانا ہے دوست جلدی بتائیے آریے بٹ کو کب چھوڑا گیا تھا یہ بتائیے بلکل 1925 جو 1925 بتا رہا وہ بلکل رائٹ اور شٹیق بتا رہا ہے 19 اپریل 1925 کو آریے بٹ کو چھوڑا گیا تھا یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے بات کرتے ہیں میرے دوست نیشٹ کوشن کی دھیان سنیے نیشٹ کوشن شکھاتا ہے بیس بول کھیل میں ایک ٹیم میں کتنے کھلا ڑی ہوتے ہیں آپ کو یہ بتانا ہے 11 پلیر ہوتے ہیں 5 پلیر ہوتے 6 پلیر ہوتے ہیں یا دوستو 9 پلیر ہوتے ہیں بیس بول جو کہ سہیوکتر راجی امریکہ کا راشتری یہ کھیل ہے آپ یہ بھی دھیان رکھنا اس کے اندر دی بتا رہا ہے ایک بار آپ لائیو چیٹ کے اندر بتائیے ایسا کون شا کھیل ہے جس کے اندر دوستو شاروا دی کھلاڑیو کی سنکھیا کھل کھل ہے یہ بتائی دوستو بلکل ایک دو کانسر آرہ رگبی فوٹبول دھیان رکھنا رگبی رگبی فوٹبول ہے اس کے اندر دوستو 15 کھلاڑیو ہوتے ساروا دی کھلاڑیو والا کھیل ہے دھیان رکھنا بات کرتے ہے میرے دوست نیش گوشن کی دھیان سے سنیئے نیش گوشن کہتا ہے ڈوکٹر شیوی رمن کو کس ورش میں نوبل ڈوکٹر شیوی رمن کو 1930 کے اندر نوبل پورسکار سے نواز گیا تھا بات کرتے ہی نیش کہتا ہے کان راشتری ادھیان کس راجے مستیت ہے گجرات اتر پردیش مدی پردیش یا دوستو ان میں سی کوئی نہیں یہ بتائی دوستو کس بہت اچھا ہے کان راشتری ادھیان یہ بتائی کس اسٹیڈ کے اندر ہے مدی پردیش جوب سن شی بتا رہا ہے مدی پردیش بات کرتے ہیں دوست نیش سن 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 کہتا ہے بھارت کی راشتر پتی تھی آپ کو یہ بتانا ہے دوستو کتنے نمبر کی راشتر پتی تھی اگر دوستو آپ کو یہ کرم پتا نہیں ہے تو اس کی ایک ٹرک بھی ہے ہم جب کبھی بورڈ پہ کلاس لیں گے تب ہی آپ کو بتائیں گے اس کی ٹرک ہے سن لیجئے رادہ جا ویپنی گاویس کے ساتھ کلم سے نکلی پرتبہ پرنب کی رام یہ دوستو اس کی ٹرک ہے جتنے بھی راشتر پتی ہوئے ہیں سب راشتر پتی کا دوستو پھشٹ کا نام ہے ایک بار دوبارہ شنی رادہ جا ویپنی گاویس کے ساتھ کلم سے نکلی پرتبہ پرنب کی رام اس ٹرک کو آپ لکھئے اور دوستو پھشٹ ورڈ آپ اٹھائیے راشتر پتی نام وہاں پر لیکی آپ کرم کے اندر دوستو کبھی کنفیوز نہیں ہوگی یہاں پر جو right answer جو option she بتا رہا ہے بار بیلکل right اور شٹک بتا رہا ہے دوستو سوتندر بھارت کی یہ دوستو پہلی مہیلہ راشتر پتی تھی پڑھتے بعد دیوی سنگ پاتی یہ آپ دھیان سنیے ٹھوس کپور شے کپور واسپ بنانی کی پرکیریا کو کیا کھا تے ہیں واسپ کرن ہیمی کرن پگل یا ادھرو پاتن یہ آپ کو بتانا ہے کسی بہت اچھا ہے اس کے اندر دوستو رائٹ اور شٹک بتا رہا ہے بات کرتے ہیں میرے دوست نیش سنگ 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 کسی کہا جاتا ہے آپ کو یہ بتانا ہے تھوس کاربن کو کہا جاتا ہے یا کالا کاربن کو کہا جاتا ہے یا سویت کاربن کو کہا جاتا ہے بہت اچھا بات کرتے ہیں میرے دوست نیش کسن کی دھیان شنی نیش کسن کہتا ہے ترمومیٹر میں کیا چیز تاپ کو درشاتی ہے آپ کو یہ بتانا ہے پار اچھ جی یا مرکری جو اپسن بھی بتا رہا ہے بڑھتے ہیں دوست اپنے نیش کسن کی ترپ دھیان سے سمجھ نیش کسن کہتا ہے منش کے سریر کی سب سے بڑی گھرانتی کون شی ہے تھائرائیڈ یکرط پی گھرانتی کون شی ہے آپ کو یہ بتانا ہے بلکل جو بی بتا رہا ہے یکرط لیور بلکل رائٹ اور شٹی آنسر دے رہا ہے بہت اچھا بڑھتے ہیں دوست اپنے نیش کسن کی ترپ دھیان سے سنیے نیش کسن کہتا ہے سوریہ سے گرمی نیمن کارن سے ملتی ہے سہوان کے کارن چالن کے کارن یا میرے دوست وکرن کے کارن یا ان میں سے کوئی نہیں آپ یہ بتائیں دوست کسن واقعی میں بہت اچھا ہے سوریہ سے ہمیں جو ہٹ ہے یہ دوست دوست نیش کسن کی دیان سے سمجھ نیش کسن کہتا ہے پتیوں کا رنگ ہرا رنگ ہے یہ ہرا ہوتا ہے ہمو گلو بین کلورو فیل لوحا یہ بتائی دوست بہت اچھا ہے بلکل جو بتائی میرے دوست نیش کسن کی دیان سن سن نیش کہتا ہے کسی لی نیش کسی کلور رائی کسی کسی بلکل رائٹ اور شٹک بتا رہے آپ کی لیے دوست یہ ستر بہت امپورٹنٹ رہتا ہے بات کرتے ہیں میرے دوست نیش کسی کہتا ہے انوان شکتہ کی جنم داتا ہے یا دوست میڈل یک کھرانا یہ بتائیے انو شکتہ کی جنک کون ہے بلکل میڈل گری جون میڈل بلکل آپ نے رائٹ اور شٹک آنسر دیا بات کرتے ہیں میرے دوست نیش کسن کی جان سن سن کہتا ہے وہاں نکھلنے والی گیس کون شی ہے آپ کو یہ بتانا ہے co2 co ch4 یا n2o وہاں سے نکھلنے والی گیس کون شی ہے آپ کو یہ بتانا ہے بلکل جو افسن ب بتارہ co وہ بلکل رائٹ اور شٹک بتارہ co ارتار کاربن مون اکشائیڈ یہ دوستو جہری لی گیس ہے جو دوستو وہاں سے نسک سیت ہوتی بات کرتے نیوارن کے لیے کام میں لیتے ہیں اوتر لینس کو کام میں لیتے ہیں اوتر درپن کو کام لیتے ہیں اوتر درپن کو کام لیتے ہیں آپ کو یہ بتانا ہے کیس سن واقعہ میں بہت اچھا ہے دوڑ درشتی روگ بلکل اس کے اندر جو افسر شی بتارہ رہا وہ بلکل رائٹ اور شٹک بتارہ اوتر لینس دوستو دور درشتی کے لیے اوتر لینس کا پریغو کرتے ہیں اور نکٹ درشتی دوست کے لیے اوتر لینس کا پریغو کرتے ہیں بات کرتے ہیں میرے دوست نیش کوشن کی نیش کوشن کہتا ہے پولیو کس کے دوارہ ہوتا ہے یہ بتانا ہے دوستو پولیو ہے یہ دوستو کس کے دوارہ ہوتا ہے یہ دوستو پروٹو جوا کے کارن ہوتا ہے جوانوں کے کارن ہوتا ہے امیبہ کے کارن ہوتا ہے دوستو آپ سبھی رائٹ آنسر دے رہے ہیں جو اپسن ڈی بتا رہا ہے وسانو وہ بلکل رائٹ اور شٹک بتا لیکن دوستو بہت ساری روگ ہے جو دوستو وسانو سے ہوتے ہیں جیوان سے ہوتے ہیں پروٹو جوا سے ہوتے ہیں لیکن آپ اتنے زیادہ یاد کیسے کر پاؤگے تو دوستو اس کی ٹرک بھی ہے وسانو زنیت روگ کی ٹرک ہے ریکہ ہمیں ہٹ کر کے پوئی چھوڑ گئی اس کے اندر جتنے بھی دوستو وسانو زنیت وائرس زنیت روگ ہے یہ دوستو اس ٹرک کے آ جاتے ہیں تو ہمیشہ سمارٹ ورک کیجئے ہارڈ لیو ورک آپ کو نہیں کر دیا ہے 5-10 کے اندر رننگ نکالی ہے بہت اچھا بات کرتے ہیں میرے دوست نیشٹ مچھلیوں کے یقرت تیل میں کس کی پرچورتہ ہوتی ہے آپ کو یہ بتانا ہے ویٹامین اے دوستو اس کی پرچورتہ ہوتی ہے مچھلیوں کے یقرت تیل میں یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے دوستو ویٹامین اے کھوز کرتا میکولم تھے آپ یہ بھی دھیان رکھنا بات کرتے ہیں نیشٹ کوشن کہتا ہے ویٹی کلچر شماندی ہے جات ان کی کھہتی سے انگور کے کھہتی سے یا کھرپتوار کی پرکریا سے بتائیے ویٹی کلچر کا سمند کس سے ہے آپ یہ بتانا ہے بلکل آپ یہ بتانا ہے سمن آنتر کرم میں می سر سموحے میں یا سرینی کرم میں یا دوست ان میں سے کوئی نہیں سیل کو کس سموحے میں رکھا جاتا ہے آپ کو یہ بتانا ہے میرے دوست بات کرتے ہیں نیشٹ کوشن کہتا ہے نیم لکیت میں سب بینکنگ سوڈا کا راستانی ریڈ آپ یہ بتانا ہے دوست بینکنگ سوڈا جیسے آپ کھانے کا سوڈا یا مٹھا سوڈا بھی کہہ سکتے ہو بلکل اس کے اندر بھی بتانا رہا ہے سوڈیم بائی کاربونیٹ وہ بلکل رائٹ اور شٹک بتانا رہا ہے اب آپ امانداری سے بتائیے آپ ان تیس کوشنوں کمینٹ باکش میں بتانا ہے دیکھ دوست ہم نے یہاں پر تیس کیوشن لیے ٹھیک آپ تھوڑا ڈیماغ لگائی خود لگائی تیس کیوشن لیے ہم نے کتنے کیوشن کروائی لیکن ہر بار ہم کیوشن لیتے ہیں آپ 15 کیوشن لیتے ہو 15 کیوشن کے میرے دوست تیار ہوئے آپ 15 کیوشن تیار ہوتے ہیں لیکن ہم آپ کو اس طرح سے پڑھائیں گے تب آپ کے میرے دوست تیس ہی کیوشن تیار ہوتے ہیں ار 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 ایک مہینے میں آپ کتنے کیوشن کلیر ہوتے ہیں جی کی جی ایس کے میں امید کرتا ہوں دوست کلاس آپ سبھی کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پیار سے آپ دل سے سی کو لائک کیجئے سی کو آپ شیئر کیجئے جتنے بھی آپ سوشل میڈیا گروپ سہے فیس بوک ٹیوٹر وارس سپ جتنے بھی آپ کے گروپ سہب ان ہے اور آپ سبی کی رضا یہ ہے آپ سبی کو بھارت سینہ میں جانا ہے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں آپ سبی کو واپس نیکشٹ سیسن کے ساتھ جائند وند ماترم بھارت ماتا کے جے خوش رہیے مست رہیے